بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں بغداد علم و حکمت کا مرکز تھا اسلام کے دشمن یہودیوں نے اسلام کو نظریاتی طور پر کمزور کرنے کے لیے بظاہر لا جواب کر دینے والے تین سوالات دے کر ایک ایسے آدمی کو اسلامی دنیا میں بھیجا جو عالی طبقے تک رسائیہ رکھتا تھا اور بہترین اور مقررانہ صلاحیتوں اور باروب شخصیت اور آواز کا حامل تھا اس شخص نے بغداد آ کر ایک ایسے بڑے مجید کا انتخاب کیا جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکتے تھے اور زیادہ سے زیادہ سامائن اس سے مل سکتے تھے اور پھر اس نے مجید میں موجود نماجیوں کے سامنے اپنا پہلا سوال رکھا کہ خدا سے پہلے زمین پر کیا تھا جس کا جواب نہ تو عام آدمی دے سکا نہ ہی بڑے بڑے علمائی کرام اس سوال کا جواب دے سکے اس کے بعد اس نے مختلف مساجید میں جا کر اے فتنہ فیل آیا اور پھر اس نے مدارس کا روح کیا اور ہر کسی کو لا جواب کرتا گیا علمائی کرام حیران اور پریشان تھے لیکن ان کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا اس دوران اس ساجیشی اور اس چالہ یہودی کی شہرت شاہی دربار تک بھی پہنچ چکی تھی یہودی نے درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہوئے درباری خلافت تک بھی رسائی حاصل کر لی اور شاہی علمائی دین کو چلنج کرتے ہوئے اس نے سوال کا جواب مانگا مغربت قسمتی سے کوئی بھی عالم دین اس کے سوال کا جواب نہ دے سکا دوستو خلیفہ عبد الملک بن مروان جو کہ خود ایک بہت بڑے علم دین تھے ان کو اس واقعے کا بہت رنج تھا انہوں نے اس یہودی کو درباری خلافت میں بطور شاہی مہمان محل میں ٹھیرنے کی اجازت دی اور کہا کہ تمہارے اس خیام کے دوران میں تمہارے تینوں سوالوں کے جواب دوں گا یہودی بھی شاید ایہی چاہتا تھا اس نے شاہی دعوت قبول کر لی خلیفہ وقت نے ایسا علماء کرام کا تلاش کا حکم دے دیا جو اس کے سوالات کے جوابات دے سکے لیکن بدقسمتی سے ایسا کوئی بھی آمل نہ ملا جو اس کے سوال کا جواب دے سکے اور ایک کے بعد ایک تمام علماء شکست کھورتا انداز میں سر جھکائے ہوئے واپس سے لے گئی خلیفہ عبد الملک اگرچہ تکلیف میں تھے لیکن مایوس نہ ہوئی اور بلاخر ایک دربار عزیر نے ایک دن ان سے کہا کہ جہا پناہ اگر کوفے کے ایک نوجوان عالم کو طلب کیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس یہودی کو لا جواب کر دے گا خلیفہ عبد الملک اس آدمی کا عمر جان کر کافی پریشان ہوئی کہ اس قدر بڑے بڑے علمائی کرام اس یہودی کی سوال کا جواب نہ دے سکی ان کا جواب یہ نوجوان کیا دے گا پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسے بھی آزمالو دوستو اب شاہی اہلکاروں کو کوفہ روانہ کر دیا گیا جنہوں نے اس نوجوان کے دروازے پر جا کر دستک دی اور سارا ماجرہ بیان کیا تو وہ نوجوان اپنی والدہ محترمہ اور اپنے محترم استاد امام حمد رحمت اللہ علیہ سے اجازت دے کے دربار شاہی میں حاضر ہوا اور وہ مارکہ جس نے اسلامی دنیا اور خاص طور پر خلیفہ وقت کی نیندیں اڑا رکھی تھی اس کو سر کرنے کے لیے اگلے دن دربار سجایا گیا دوستو اب وہ وقت آ چکا تھا جب وہ یہودی امتہائی تکبرانہ انداز کے ساتھ خلیفہ کے ساتھ کرسی میں برازمان ہوا اور چند ہی لمحے کے بعد نورانی شکل کا وہ نوجوان چپکے سے درباریوں میں آ کر بیٹ گیا اور خلیفہ نے روایت کے مطابق سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے کا حکم دیا اس یہودی نے اپنے مقصود متکبرانہ لہجے اور باروب آواز میں کہا کہ بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا ابھی وہ اتنا ہی کہے پایا تھا کہ اس نوجوان نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ تم مانگنے والے ہو جبکہ میں دینے والا ہوں اور ساتھ ہی خلیفہ سے درخواست کی کہ دینے والے کا منصب سے لحاظ کرتے ہوئے میرے نشست کو ان کے ساتھ بدلنے کا حکم دی خلیفہ نے اس یہودیوں کو عام درباری میں جا کر بیٹھنے کا حکم دیا اور اس نوجوان کو اس کی کرشی سواب دی دوستو سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا اور اس نے دوبارہ پوچھا کہ مجھے بتایا جائی کہ خدا سے پہلے کیا تھا تو جواب میں اس نوجوان نے امتہائی اتمنان کے ساتھ فرمائیا کہ ایتا تو شمار کرو تو اس نے گنتی گننا شروع کر دی نوجوان نے اسے ٹوکا اور فرمائیا صحیح شمار کرو اس نے دوبارہ گنتی شروع کی لیکن نوجوان نے اسے درستی کا حکم دیا جس میں اس نے اکتا کر کہا اور کس طرح شمار کرو تو نوجوان نے کہا ایک سے پہلے شمار کرو یہودی نے کہا ایک سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو نوجوان نے ہس کر کہا تو پھر ایک سے پہلے پوچھنے والا بیمانی سوال کیوں کرتی ہو اس موقع پر خلیفہ وقت اور درواریوں کی خوشی کا انتہا نہ رہی خلیفے نے دوسرے سوال کا حکم دیا تو یہودی نے سوال پوچھا کہ خدا کا رخ کس طرف ہے نوجوان نے چند گھڑی توقف کیا اور حکم دیا کہ شمار لائی جائی جس کو جلانے کے بعد نوجوان نے یہودی سے سوال کیا کہ مجھے اس کی روشنی کا رخ متعین کر کے دو جس کے جواب پر اس نے کمزور لہجے میں کہا اے ممکن نہیں تو نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ سبحانوہ تعالیٰ بھی ایک نور ہے جس کے رکھا بھی تائین ممکن نہیں اور تم اے جاننے کے باوجود بیمانی سوال کر رہے ہو اس موقع پر یہودی اندر سے ٹوٹ چکا تھا اس نے بے دلی سے بتایا آپ مجھے بتائی کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے تو نوجوان نے ہس کر کہا کہ وہ ایک جاندیدہ دماغ کے حامل یہودی کو ایک نوجوان کے سامنے شرمندہ کر رہا ہے جس پر دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یوں اے فتنہ ختم ہو گیا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ نوجوان کون تھے وہ نوجوان حضرت نومان بن ثابت رحمت اللہ علی تھے جو کے بعد میں حضرت امام ابو حنفہ رحمت اللہ علی کے نام سے مشہور ہوئی سبحان اللہ دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹفکیشنز کلک کیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی جازک اللہ خیرن